دوسری خبر مدھیا پردیش تو ہے کیونکہ مدھیا پردیش میں بھی بچھنی لگی ہے سیاسی ویسات اس سال کے انت میں مدھیا پردیش میں ویدان سبا چناؤں ہونے والا ہے لیکن سیاسی ویسات اب اسے بچھنی شروع ہوئی ہے ایک رپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سمجھئے کیا ایس بار شیورا سنگھ چوہان کی راہ آسان ہے یا پھر کچھ اور بچھنے لگی مدھیا پردیش میں سیاسی ویسات شروع ہو گیا شہمات کا خیل رن لیتی بنانے میں جوٹی کانگریس مدھیا پردیش میں اس بار ہوگی کاتے کی ٹکر بڑا سوال کیا چوتھی بار بی جے پی مدھیا پردیش میں بنا پائے گی سرکار دیش کا دل کہہ جانے والے مدھیا پردیش میں سال کی انتران ہونا ہے جس کو لکھا ربی سے سووے کی سیاست گرمانے لگی ہے جہاں مدھیا پردیش میں بی جے پی چوتھی بار سرکار بنانے کی قیاس بجھوٹی ہے تو وہ ہی کانگریس اپنا بنواس ختم کرنا چاہ رہی ہے مدھیا پردیش میں کون سرکار بنائے گا اس کا پتہ تو چناؤں میں ہی لگ پائے گا لیکن سیاسی ویسات بچھنے لگی ہے جہاں سووے کے سوویدار شیورا سنگھ چوہان داور توڑ دورے کر کے رنیتی تیار کر رہے ہیں تو دوسری طرف اب سنگھ بھی سکریہ دکھائی دے رہا ہے مدھیا پردیش میں سنگھ کی نظر دلیت اور آدیواسیوں پر ہے کیونکہ اس بار کے بیدھان سوہ چناؤں میں دلیت اور آدیواسی مدداتاؤں کی بھومی کا کافی مہت پون ہونے والی ہے شیورا جلے در جلے منتھن کر کے رنیتی تیار کر رہے ہیں راشنیتی کر رہے ہیں لیکن سوال یہی ہے کیا اس بار کا بیدھان سوہ چناؤں شیورا سنگھ کے لیے آسان ہے یا پھر ہے مشکل کیونکہ بیدھان سوہ چناؤں سے پہلے منصور کی گھٹا اور اب شکشکوں کے لگاتار ہوتے پردرشن نے رج سرکار کی مشکلوں کو بڑھایا ہے تو دوسری طرف کانگریس بیدھان سوہ چناؤں سے پہلے زمینی اس طر پر تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہے نگر نکائے چناؤں کے سہارے کانگریس کے نیتا اور کارکرتا گاؤں گاؤں جا کر جن سمپرگا استعافت کر رہے ہیں اس کے علاوہ راحل گاندھی کی سوپٹ ہندیتو کی اُبھرتی چھوی سنگھ اور بیجے پی دونوں کی مشکلوں کو بڑھا رہی ہے گجرات چناؤں میں راحل گاندھی کے مندر در مندر متھا ٹیکنے سے بیجے پی کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کئی راحل کی یہ رن نیتی مدی پردیش میں بیجے پی پر بھاری نہ پڑ جائے اس کی وجہ سے سنگھ اور بیجے پی نے ابھی سے تیاریاں شروع کی ہیں مدی پردیش کا چناؤں بیجے پی اور کانگریس دونوں کے لیے اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ 2018 کے بعد 2019 کا بھی رن سجنے والا ہے اس لیے کانگریس اور بیجے پی دونوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں چناؤں میں ٹک کر کاٹے کی ہونے کی امید ہے ایسے میں مدی پردیش میں جادو کس کا چلے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی بیورو ریپورٹ کے نیوز